بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اس چینل کے اوپر آپ کو ورک ویزا کے حوالے سے سٹڈی ویزا کے حوالے سے وزٹ ویزا، ٹورس ویزا، ٹرانسفر ویزا کے حوالے سے اور دنیا بھر میں پروسسنگ کے حوالے سے ویڈیوز ملتی ہیں تو اگر آپ کو ایسی ویڈیو کا شوق ہے دیکھنا آپ اپنے لیے، اپنے رسیداروں کے لیے، دوستوں کے لیے یا کسی کو گائیٹ کرنے کے لیے بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور وہ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے فراڈ وغیرہ، بیمانی، جھوٹ یا آپ سے جو باتیں چھپائی جا رہی ہیں تو ان باتوں کو کھولنا ہمارا مقصد ہے اور اس ویڈیو میں سوالات آئے ہیں کینیڈین ویزا کے حوالے سے، وزٹ ویزا کے حوالے سے جو جوب کرنا چاہ رہے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں جلدی شارٹ کٹ کے اندر تو ان کو بھی ہم مخاطب کر رہے ہیں اور ان سے گزارش کریں گے کہ کوشش کریں کہ آپ کسی بھی ویزا کے اندر اپنا ایک ایک ایکٹیو رول رکھیں بہوش نہیں ہونا پاسورٹ پکڑا کے آپ نے مہا پر اپنی ریسرچ اپنی معلومات، اپنی علم کے مطابق اپنی ڈکومنٹیشن دیکھنے ہیں اور ان کے اندر انوالو ہونا ہے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ یہ بات یقین کر لیں کہ آپ کو تعلق اگر فر ایزمپل پاکستان سے ہے یا انڈیا سے ہے یا سر لنکا سے ہے یا بنگردیش سے ہے تو پھر آپ کو ایشین کہہ سکتے ہیں بیکوز یور بلانگ ٹو ایشین کانٹینٹ اب اگر آپ ایشین ہیں تو آپ کو وزٹ بھی دے چاہیے کینیڈا کا تو کینیڈا ایک کانٹیننٹ کے اندر ہے جس کو نورت امریکہ بولتے ہیں نورت امریکہ کے اندر دو کانٹریز آپ کانٹری کہہ لیجئے نیچے یو ایس سے اور اوپر کانیڈا آتا ہے تو آپ کو ایسا کیا معاملہ ہوا کہ ایک دم سے آپ کو کانیڈا کا خیال آیا اور آپ وہاں جانا چاہتے ہیں کیونکہ جواب دیجئے بتانا پڑے گا آپ کو آپ کے ویزا آفیسر ہے اس نے سوال کر لیا پہلا سوال ہی کر لیا ڈاکومنٹ تو بڑے اچھے بنائے ہیں فائل تو بڑے اچھی بنائیے مگر کانسلٹنٹ نے تو بتائیں ہی نہیں تو بولے کہ بھئی کانیڈا ہی کیوں جانا چاہتے ہو آپ تو کبھی زندگی میں تھائیلینڈ نہیں گئے دبائی نہیں گئے کئی پر بھی نہیں گئے تو وائے ایک اور کانٹیڈنٹ کے اندر جا رہے ہو تو ان معاملات کے اندر آپ کو کرنا پڑتا ہے ہومورک ہومورک کے بغیر آپ جواب دینی پائیں گے اور جواب اس کا بہت سارے ہیں آپ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیس بنا کس کے اوپر ہے جس کے اوپر فائل بنی ہوئی ہے جو کور لیٹرہ میں لکھا ہے جو آپ نے اپلیکیشن میں لکھا ہے وہی بیان آپ نے دینا ہے یہ نا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہو کہ آپ جا رہے ہیں آپ کو معاملہ نے بلایا ہے اور یہاں آپ کہانی سنا رہے ہیں کہ مجھے دہنے کا بڑا شوق ہے میں بچمند سے میری خواہش تھی تو یہ تو دو باتیں ہو گئی نا دو باتوں کے پر کیا ہوگا کروس تو آپ کو پتانا چاہیے کہ آپ کے ویزا کے اندر آپ کے کنسلڈر نے لکھا گیا ہے اور اسی کو آپ نے بیان کرنا ہے تو کیا ہو سکتا ہے آپ کو کمپنی بھیج سکتی ہے آپ کا وہاں پر کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے آپ کا وہاں پر کوئی ٹریننگ ہو سکتی ہے آپ کو وہاں پر مامو چاچا بلا سکتے ہیں آپ کو وہاں پر شادی میں انوائیٹیشن ہو سکتی ہے آپ تیوریس کے طور پر جا سکتے ہیں آپ بیرنویز بجا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کیس کے ڈاکومنٹیشن اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں اگر مامو بلا رہے ہیں اور شادی ہے تو شادی ہے کارڈ بھی لگاوا کہ نہیں اگر وہ خود بھی لیگل ہیں کہ نہیں اور ان کے ڈاکومنٹ جو ہیں ان کا بینک سٹیٹمنٹ ان کا ایڈریس ان کے کارڈ ان کا تمام چیزیں بھی آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر لگی بھی ہیں کہ نہیں اگر نہیں لگی تو پھر اس کو مگین کروس تو ویزا ریفیوز جو ہے نا کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے آپ نے ان کو یقین کرنا ہے ان کی باتوں کے اوپر کہ وہ دینا چاہتے ہیں اور روزانہ ویزے دیتے ہیں لیکن وہ ہر ایک کو تو ویزا نہیں دیتے ریفیوز بھی ہوتا ہے اور ریفیوز کہاں ہوتا ہے سو غلطیاں نکلتی ہیں یعنی کہ ایک ڈاکومنٹ کے اندر سو غلطیاں اور جب ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں جو ویزا پلائیبہ ہوتا ہے اکثر کے پاس تو کوپی نہیں ہوتی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا جمع ہوا ہے ایک فائل میرے پاس آئی تھی وہ میں نے رکھوا دی ٹیبل کے اوپر لیکن مجھے نہیں پتا میری فائل میں لکھا کیا گیا تھا مطلب میں کس کیس میں جا رہا ہوں اور وہ جب ان کو بولتے ہیں کیوں جا رہے ہو کیا کام ہے تو وہ آگے سے ان کے ہونٹ جو ہیں وہ یوں ہوتے ہیں مطلب وہ بولتے ہی نہیں ہیں ڈاکومنٹ یہ رہے سر ڈاکومنٹ ہو ڈاکومنٹ چھوڑی ہے تو جب آپ جواب نہیں دیتے تو پھر اگین کیا ہوگا کروس تو اس لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے پھر آتی ہے بات یہاں پر آپ کے کہ کتنی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تو آپ کو تو جو ایجنٹ آپ سے پیسہ جتنا زیادہ نکالنا چاہے گا وہ تو آپ کو یہی بولے گا نا کہ بھئی اکاؤنٹ کے اندر ڈالو چالیس پچاس لاک روپے لیکن آپ اگر اپنی انکم اس طرح پروف کر لیں کہ آپ کی سیدنگ ہوتی ہے میں کوئی فگر نہیں دیتا اب وہ تین لاکھ ہے آٹھ لاکھ ہے دس لاکھ ہے بارہ لاکھ ہے یا پچاس لاکھ ہے لیکن وہ آ کس راستے سے رہا ہے یہ پروف کر دو خرچہ کتنا کرتے ہو یہ پروف کر دو بچاتے کتنا ہو یہ پروف کر دو بس اگر بچاتے ہو تو ویزا آپ کو ملے گا اور آپ کی انکم اگر اس طرح دکھا دو کہ آپ اس انکم کے بعد کینیڈا میں رہنے والے نہیں ہو کیونکہ کینیڈا میں آپ کو اتنی اماؤنٹ نہیں ملے گی کیونکہ آپ فر ایزمپل آپ بزنس کرتے ہو آپ ایک لاکھ روپے کماتے ہو یا برڈ لاکھ کماتے ہو یا آپ کہیں اچھی کمپنی میں کام کرتے ہو یا آپ کی سیلری ویسے ہی ایک لاکھ اسیدار کے آس پاس ہے تو آپ کو کیا تکلیف پڑھئی ہے کہ آپ وہاں پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤ گے یا کسی طریقہ میں بھی رہنے کو تیار ہو جاؤ گے کیونکہ کینیڈا ہی ہے جنت تو نہیں ہے تو وہاں پر جس طریقہ سے لوگ پھر رہتے ہیں شیئرنگ کر کے تو وہ بڑے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کینیڈا کے لیے آپ کے پاسپورٹ ایسا بلکل بلینک نہ ہو بلینک تب ملے گا ویزا کہ اگر آپ کی ٹریننگ ہے آپ کا میڈیکل کا معاملہ ہے آپ کی مامو کا معاملہ ہے آپ کی کوئی ایونٹ ہے آپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے تو پھر تو بلینک پہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ ٹریننگ پہ جا رہے ہو تو پھر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر پروف کرنا پڑے گا کہ یہ ٹریننگ بھی ہے کہہ رہا ہوں نہیں تو ٹریننگ بھی پروف کرو اس کے علاوہ آپ کو اگر ٹریننگ چھو تو پھر آپ کو یہ پتہ ہی ہوگی کہ آپ ٹریننگ در جاتا ہے تو پریننگ کر کے جاتا ہے آپ پریننگ کر کے جاتا ہے تو پھر آپ کو اپنا ٹور پلین دینا پڑے گا جس کے اندر آپ ڈے ون سے لے کر آخری دن تک ائرپورٹ آنے تک آپ تمام معاملات بتائیں گے کہ میں کیا کروں گا کیسے رہوں گا تو اس کے لیے آپ کو جو ڈاکومنٹ چاہیے ہیں اس میں ہوتل ریزرویشن ہے وہ دینی پڑے گی آپ کو اس کے علاوہ آپ کی ٹکٹ ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی ہی اپلائے کریں کہ آپ نے کم سے کم دنوں کے لیے اپلائے کرنا ہے 10 ڈیز 12 ڈیز maximum 15 ڈیز اور وہ پیسے آپ کے جو ہیں وہ کبر کرتے ہوں اس پوری معاملات کو فرزمپل اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کیا ہوتا کیسے آپ تو تقریبا تقریبا رفلی مان لیجئے کہ ستر سے سو ڈالر جو ہے پر ڈے وہ گن رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ اماؤنٹ رکھے ہوئے ہو اب اس کے اندر ہوتل ریزرف کنفرم ہے نہیں ہے ٹکٹ بھی اس کے پاس ہے ایکس کرجن بھی اس کے پاس ہے تو پھر کتنا خرچہ کرے گا تو اس لئے میں نے کہا ستر سے لے کر کوئی سو کے آس پاس جو ہے وہ کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے اپنی ویکسنیشنز دیکھنی ہے اپنی ٹرائیول انشورنس بھی اس طرح سے دیکھنی ہے اور پھر جو بھی بکنگ آپ نے دی ہوگی وہ کم از کم تین مہینے ایڈوانس کی رکھنی ہے یہ بھی دہان یہ نہ ہو کہ آپ بولیں کہ ہفتے بعد جو ہے نا فلائی کر جاؤں گا تو وہ آپ کی فائل اگین کروس پھر ظاہر سی بات ہے کہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو بزنس کرتے ہیں تو آپ کو بزنس کرتے ہیں بزنس انکم بزنس پلیس بزنس وزنگ کارڈ اور انٹین آپ کے بزنس کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کے بینک آپ کے جو کمپنی ہے اس کے بینک کا بھی آپ کو سٹیٹمنٹ لغانے پڑے گی تاکہ یہ پتہ لگے کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ سو نہیں رہی ہے وہ جاگ رہی ہے وہ کام کر رہی ہے جس کی بیس پر آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے لعاوہ اگر آپ جاپ کرتے ہیں تو you have to prove all your job documentation like your NOC کہ آپ جا رہے ہیں اور کمپنی کو اتراز نہیں ہے آپ مرضی سے جا رہے ہیں اس کے لعاوہ آپ کا جو سیلری سلپس ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ آجائیے اپنی تمام طاقت کا مظاہرہ کیجئے طاقت کا مظاہرہ ایڈیشنل اکومنٹ کلاتے ہیں طاقت کا مظاہرہ آپ کے باس پلوٹ ہے دکان ہے زمین ہے گھر ہے جائداد ہے آپ کے اپنے ملک سے ایک سٹرونگ ٹائز ہیں پروف کرو کہ آپ پاکستان کے بغیر یا اپنے ملک کے بغیر نہ رہنے سکتے ہیں نہ رہنے چاہتے ہیں بکوز آپ سٹرونگ اناف اور یہ ایش وارام یہ جائداد یہ پروپٹی یہ گھر یہ دکانیں یہ معاملات چھوڑ کر تو میں غائب نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے رشدار کھا جائیں گے تو اس کے لیے پھر آپ اگر یہ دیں گے تو پھر آپ کے ایڈیشنل اکومنٹ آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کی دیکھ کے جو سن کہتے ہیں کہ کیس کے اندر جان ڈالیں گے لیکن اگر آپ یہ سوال کرنے والے ہیں کمنٹ باکس کے اندر کہ میرے پاس تو نہ دکان ہے نہ جائداد ہے نہ زمین ہے کچھ بھی نہیں ہے اپلائے کر سکتے ہیں کیس کو سٹرونگ کرنا یا نہ کرنا تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی حد تک آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کسی حد تک جو ہے آپ کا ٹریول جو آپ کا کنسرڈنٹ ہے وہ بھی پھر کچھ انگل چینج کر کے اس کی بات چینج کر کے معاملات چینج کر کے ہی کیس ڈیولپ کرے گا کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو اب ٹیوریس جا رہا ہے تو ٹیوریس کا سٹرونگ ہونے ضروری ہے اگر آپ نے پوری کی پوری فائل خود بنانی ہے تو سمجھ لیجئے پھر خرچہ نہیں ہوا جب آپ نے خود بنانی ہے تو خرچہ نہیں ہوا ٹریول انشورنس کے پیسے آپ دے دیں گے باقی جو چیزیں وہ کر لیں گے باقی جو چیزیں فری ہیں لیکن اگر آپ کنسلٹنسی میں جائیں گے اور کسی کنسلٹنٹ کو بولیں گے کہ میں آپ کو ڈاکومنٹ بھیج رہا ہوں جو آپ کی بیسر ڈاکومنٹ ہے میری پوری فائل کریٹ کیجئے اور مجھے وہ بنا کے دیجئے میرے لیے تو وہ چارج کرے گا کسی سے بھی کروائیں گے اور جو آپ نے دینی ہے کانسلٹ کے اندر وہ ہے ایک سو اسی ڈالر تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جب آباد آپ کو مل چکے ہیں پکچر آپ کو کلر کرنی تھی پوزیشن کلر کرنی تھی سمجھ میں آگئی ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ